پاکستانی کمیونٹی حکومت کے پانچ سالہ مدد کے تین مراحل ہیں پہلے مرحلے کی جند ماہ میں اپنی بقاہ کی جنگ لڑنا تھا اور اللہ کا شکر ہے وہ مرحلہ کامیابی سے گزر گیا وزیر اکزانہ اصد عمر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے پروگرام جند مکمل ہو جائیں گے تاہم اب آئی ایم ایف کی جانیوں سے کی جانے والے مطالبات کے بارے میں بہت اہم انکشاف ہوا ہے جسے سن کر عوام کے پسینے چھوٹ جائیں گے نیچے ٹی وی دنیا نیوز کے ذ سرائی نے دعویٰ کیا ہے کہ کرس پروگرام میں پاکستان کو آئی ایم ایف کی انتہائی کڑی شرائط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف نے ٹیکس عام دن بڑھ آنے کے لیے سخت اقدامات کرنے اور ٹیکس حدف پانچ ہزار ارب روپے سے زیادہ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی جانیب سے انکم ٹیکس کی نوے ارب روپے کی چھوٹ ختم کرنے اور ترخواد دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا ب بھی مطالبہ کیا ہے ٹیکس چھوٹ سالانہ بارہ لاکھ سے کم کر کے چار لاکھ پر اور بجلی اور گیس کے نقصانات کب کم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا مفت آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان آئے گا تاہم آئی ایم ایف کی جانیب سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ حکومت نیپرا اور اوگرا کے فیسٹر میں مداخل نہ کرے بجلی اور گیس کے ایک سو چارس ارب کے واجبات عوام سے وصول کرے اور سٹیٹ بینک کو خود مختار بنائے اور ڈالر کی قدر کے مطالبہ سٹیٹ بینک خود مختار فیصلے کرے